بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کریں گے جو حالیہ ہم نے بہران دیکھا تھا گندم کا آٹے کا اور چینی کا بہت کانچوورسی بنی بہت زیادہ افواہیں گرم تھیں بہت زیادہ اس حوالے سے کچھ لوگوں کے نام سامنے آ رہے تھے لیکن بلاخر وہ ریپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں منظریام پر ان کو لانے کا وزیراعظم عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا بہرحال اس ریپورٹ پہ تو آگے چل کے ہم بات کریں گے ہی کریں گے لیکن ایک چیز کا کریڈٹ وزیراعظم عمران خان کو یقینی طور پہ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ اس میں چاہے جو بھی لوگ ملوث ہوں ان لوگوں کے نام منظریام پر لائے جائیں گے اور آج بھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ پچیس اپریل تک جو مفصل فورنزک آڈٹ ہے وہ اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے اس کا انتظار کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب اور اس نتائج کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی بھی طاقتور گروہ یا لوبی عوامی مفادات کا خون کر کے منافع سمیٹنے کے قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ یہ وزیراعظم کا ٹویٹ تھا اور انہوں نے جب یہ لکھا کہ وہ اس رپورٹ کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے یا اکشن لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو سوال پوچھتے ہیں کہ آیا جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کے لیے بھی اس میں ایک طریقے سے جواب تھا کہ دیفنیٹلی وزیراعظم ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے ماضی میں چاہے وہ اپنی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں ہم نے کبھی ایسا اقدام نہیں دیکھا کہ اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ پبلک کی جائیں منظریان پر لائی جائیں ہمیشہ ان کو کسی شیلف کی نظر کر دیا جاتا تھا یا وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جایا کرتی تھی تو بہرحال یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کا ہے اب بات کرتے ہیں ہم رپورٹس پہ گندم کا جو بہران تھا اس حوالے سے پہلے تذکرہ کریں کہ اس میں باقاعدہ طور پہ جو ان کی کانکلوزن آئی ہے کمیٹی کی کمیٹی پہ جانے سے پہلے وزارہ واجد زیا صاحب کا بھی ذکر کر لیں جن کے سر یہ سہرہ جاتا ہے ڈی جی ایف آئے جن جو مشہورے زمانہ پینما لیکس میں بھی جی آئی ٹی بنی تھی اس کے روحے روات ہیں اور ان پہ بہت زیادہ تنقید اس ٹائم پر کی جاتی رہی پی ایم ایل این کی طرف سے آج وہ ان رپورٹس کو صحیح مان رہے ہیں اور یہ بھی واجد زیا صاحب ہی ہی ہیڈ کر رہے ہیں سو واجد زیا صاحب نے جو کام کیا اس پہ definitely ان کے لیے بھی اپریسیشن بنتی ہے اب گندم بہران پہ انہوں نے کہا کہ جو یہ کرائیسس تھا اس میں پولیسی کا فیلیرز تھا مختلف لیول پہ پلاننگ لیول پہ جو تھے وہ بہت سارے ایشیوز تھے فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی اس کے علاوہ جو پبلک پروکیورمنٹ تھی یا گندم جو ٹائم پر لینی تھی وہ جو ہے وہ نہیں کی گئی سوبوں کی طرف سے اور اس کے علاوہ جو پروونشل فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی کافی ناہلی اس میں شامل تھی اب باقاعدہ نام لے کر انہوں نے جو لوگ قصوروار ہیں جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کا نام لکھا گیا ہے اب یہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ کے حوالے سے اور پاسکو کے حوالے سے انہوں نے بات کیے کہ پاسکو جو ہے اس وہ ناکام رہا پاسکو کیا ہے پاسکو جو ہے وہ پاکستان اگری کلچرل سٹوریج اور سرویسز کوپوریشن ہے اب پاسکو نے جو پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ ٹائم پر میٹ نہیں کیا وہاں پر اس کی ناکامی رہی ہے جو منسٹری تھی اس کو بھی مارکٹ کی سیچویشن کا اندازہ نہیں رہا وہاں پر بھی ناہلی دیکھی جا سکتی ہے اور اس کی رسپونسیبیلٹی انہوں نے آئیت کی اس وزارت کے سیکریٹری ہاشم پوپل زیو صاحب پر اور یہ بھی کہا کہ پاسکو کی طرف سے جو ٹارگٹ میٹ نہیں کیے گئے اس میں بھی جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ ایکس ایم ڈی پاسکو محمد خان کھچی صاحب پر انہوں نے کہا کہ جاتی ہے پنجاب پروونس کے ذمہ داران کا بھی نام لکھا گیا یہ کہا گیا کہ جو منسٹر ہیں خوراک کے پنجاب کے سمیولہ چوہدری صاحب وہ رسپونسیبل ہیں فور نوٹ ڈیوائزنگ اینی ریفارم ایجنڈا یہ جو تمام چیزیں چل رہی تھیں جو فود ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ان کی فانکشننگ میں بھی ایشیوز تھے ان کو بھی بروقت صحیح نہ کرنا ذمہ داری بنتی ہے سمیولہ چوہدری صاحب کی کہا کہ گارمنٹ آف سندھ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ پروکیور نہیں کریں گے سٹاکس گندم کے نہیں اٹھائیں گے نہیں لیں گے اور یہ بھی کہا کہ یہاں پر جو پروکیورمنٹ نہ ہونے کی رسپونسیبلیٹی ہے وہ سندھ میں کسی ایک انڈیویجول پر آئید نہیں ہوتی بلکہ پوری کابینہ پر ہوتی ہے کیونکہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ پروکیورمنٹ نہیں کی جائے گی پھر خیبر پختونخواہ کے حوالے سے اس میں لکھا گیا کہ جو پروکیورمنٹ کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہ ہونا اس کی ذمہ داری ایکس سیکریٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ اکبر خان ایکس ڈائریکٹر فوڈ ڈپارٹمنٹ سادت حسین اور منسٹر فوڈ مسٹر کلندر لودھی صاحب پر آئید ہوتی ہے یہ گندم کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ صوبوں کی اور وفاق کی جہاں جہاں غلطی تھی جو جو لوگ ملوث تھے ان کے ناموں کے ساتھ اس میں تذکرہ کیا گیا اب آ جاتے ہیں چینی کی طرف تو چینی کے حوالے سے تو بڑے اہم انکشافات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں مارکٹ منیپلیشن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ذکر کیا جاتا رہا پچھلے دنوں چینی بہران کوئی شگر مافیا ہے کوئی کارٹلز ہیں وزیراعظم صاحب نے بھی ایک دفعہ تقریر میں کہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی مافیا ہے جو ان کو کام نہیں کرنے دیتا بہت سارے لوگوں کا اشارہ جو تھا وہ اس جانے بانے لگا ان کے قریبی لوگوں کے نام سامنے آنے لگے اب اس میں رپورٹ کے اندر جو مارکٹ منیپلیشن ہے کون کون سے کارٹلز اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں کون سے لوگ جو ہیں وہ منیپلیٹ کر سکتے ہیں پوری اس شگر کی مارکٹ کو اس میں یہ بتایا گیا کہ چھے ایسے گروپ ہیں جو کہ 51 فیصد پاکستان میں چینی کی جو پروڈکشن ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ چھے گروپ کے نام ذرا دکھائے گا وہ ٹیبل باقاعدہ طور پہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے اس میں رہیم یارخان شگر مل گروپ ہے الموئیز گروپ ہے تانگلے والا گروپ ہے اومنی گروپ شریف فاملی میلز یہ 51 پرسنٹ جو ہیں یہ چھے گروپ کا شیئر بنتا ہے یہاں پر اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ کی گئی چینی اور جب یہ کہا گیا کہ چینی ایکسپورٹ نہیں اس ٹائم پر ہونی چاہیے تھی تو سبسیڈی کی بات کی گئی کہ سبسیڈی کس گروپ کو کس شگر مل کو سب سے زیادہ ملی تو اس میں سر فہرس جہانگیر خان ترین صاحب کا نام آتا ہے جن کو تقریباً 56 کروڑ کی سبسیڈی دی گئی اس کے بعد اس میں الموئیز انڈسٹریز اور تھل انڈسٹریز کوپوریشن ہے جن کو تقریباً 40 کروڑ کی سبسیڈی جو ہے وہ ملی لیکن دوسرے نمبر پر 56 کروڑ کے بعد دوسرے نمبر پر جو نام آتا ہے وہ رحیم یار خان ملز والوں کا اتحاد شگر ملز والوں کا ٹو سٹار انڈسٹریز کا جو کہ مخدوم خسرو بختیار وفاقی وزیر ان کے بھائی مخدوم عمر شہریار جن کا نام اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ منشن کیا گیا ہے 45 کروڑ کی سبسیڈی جو ہے وہ ان کی شگر ملز کو دی جاتی ہے اب جو مخدوم عمر شہریار بختیار صاحب کے رحیم یار خان گروپ جو ہے وہ ان کا ہے اور انہوں نے 31.17 پرسینٹ جو ان کا ٹوٹل پروڈکشن تھا اس کی شگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی سبسیڈی ہم نے آپ کو بتا دیا تقریباً 45 کروڑ کی انہوں نے حاصل کی اور یہ بھی یہاں پر بتایا گیا رپورٹ میں کہ جو چودری منیر صاحب ہیں جو کہ مریم نواز کے سمدھی ہیں اور مونس علاہی صاحب وہ بھی اس گروپ کے اندر پارٹنرز ہیں مونس علاہی پی ایم ایل ایل کیو سے پرویز علاہی صاحب کے سپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ زادے ہیں اتحادی ہیں اگین اس حکومت کے اس میں بہت ساری تفصیلات مزید ہیں جو ہم آگے جا جا کے پروگرام کے اندر آپ کو بتاتے بھی رہیں گے آج انہی تمام چیزوں کے حوالے سے بات ہوگی اور شگر انڈسٹری کو آج ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں اور اسی سے جو ریلیونٹ گیسٹس ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دوں محمد وحید چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپوکسمن ہے پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے ڈاکٹر تارا چند صاحب ہمیں جوائنگ کر رہے ہیں چیئرمنٹ پاکستان شگر ملز اسوسییشن سن زون آپ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کا آغاز میں کروں گی ایک تجزیے سے اس بہران پہ آٹا ہو یا چینی کا بہران ہو اس طریقے سے ریپورٹس کا پبلک ہو جانا اور جن جن لوگوں کے نام سامنے آئے اس پر بات کرتے ہیں اشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب ریپورٹس کے سامنے آ جانا اور یہ اہم نکات جو اس ریپورٹس میں آئے ہیں اس کے بعد آپ کا تجزیہ کیا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ سے ایبٹ آباد کمیشن ریپورٹ تک اس عوام سے سب کچھ رپایا گیا ہے تو مجھے نہیں یقین تھا کہ عمران خان یہ ریپورٹ جاری کریں گے کیونکہ جن کے نام آ رہے تھے میں سمجھتا تھا کہ وہ حکومت میں بھی ہیں اور وہ ہیلیکاپٹر گروپ ہے اور جب بھی حکومت پہ مشکل وقت آتا ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں تو پہلے تو عمران خان صاحب کو مبارک باد اور مجھے خوشی ہوئی کہ جب نیت صاف ہو بدنیتی نہ ہو بندہ خود انوالو نہ ہو خود کرپٹ نہ ہو آل اولاد بھتیجے بھانجے چہتیں لادلوں کی فکر نہ ہو تو یہ ریپورٹیں آ جاتی ہیں اور یہ ریپورٹ آ گئی عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارک باد ریپورٹ کا کچھ ہوگا اس ریپورٹ پر لکھ لیجی گا کچھ نہیں ہوگا وزیراعظم تو کہہ رہے ہیں 25 اپریل کی ڈیٹیل فورنزک آڈٹ ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس کی وجہ فورنزک ریپورٹ ہونا ذمہ داروں کا تائین ہونا ملزمان کا مجرمان بننا ملے بند کریں گے نہیں پیسے واپس ہوں گے نہیں سزائیں ہوں گی نہیں مہربان معاشرہ ہے کیوں نہیں ہوگا مہربان عدالتیں ہیں بدبودار بسیدہ کمزور نظام ہے قانونی سکم ہیں پتلی گلیاں ہیں چور دروازے ہیں گجنی یاد داشتیں ہیں اس قوم کی اور اخلاقیات کا کہت ہے سب سے ادھر اخلاقیات کا کہت ہے کوئی کرپشن یہاں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا یہاں بسم اللہ سٹور والے سینیٹائزر اور ماسک آج کر کے تو چھتوں پر آزانے دے رہے ہیں بھٹی صاحب تو پھر یہ ریپورٹ پبلک ہی کیوں ہوتی ہے ہو ہی نہیں سکتی پرائم نیسٹر چاہے گا بھی تو نہیں یہ نظام کہتے ہیں اس نظام میں دو مہینے سے مجھے پیمرا سے انصاف نہیں لیا تو اطلاع تو یہ بھی ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب پر اس چیز کا بھی زور تھا آپ نے اس پاک پر غور نہیں کیا ایک صافی کہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر صاحب کی طلاق ہو گئی ہے پرائم نیسٹر صاحب پیمرا میں چلے جاتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کو انصاف ملا میں صرف پرائم نیسٹر پاکستان کی ذاتی بات کر رہا ہوں کوئی اور بات نہیں کر رہا میرے آپ چھوڑ دیں ہمیں تھانے کچھریوں میں چھتر پڑتے ہیں اور روز پڑتے رہیں گے چھوڑ دیں وہ نہیں ملے گا لیکن شروع میں جو میں بات کرنا واجد زیا صاحب ایک بہت اچھا گھر نفیس ہیں ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب ہیں اور احمد کمال ہیں انہوں نے بنائی سنتی صفات کی مشتمل ریپورٹ چینی پر اور واجد زیا گھر نفیس ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب اور مبارک زیب احمد کمال بھی اور مبارک زیب آئی بی کی ہیں انہوں نے بنائی سکسٹی سیونت صفات کی گندم پر تو آپ ساروں کو مبارک سار ڈاکٹروں کو مبارک جو کرونا سے لڑ رہے ہیں اور اس الیٹ کرونا طبقہ اشرافیہ کی کرونا اور یہ جو طاقتور کرونا سے آپ نے کر رہے ہیں حالانکہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے کیونکہ میں پینامہ لیگز کی جو جی ای ٹی والے تھے واجد زیا صاحب اور باقی سارے ان کا عشر دیکھ چکا ہوں سپریم کورٹ میں صرف اسی لئے کہ امران خان کے قریبی لوگوں کے نام آگئے سپریم کورٹ میں وہ جا چکے تھے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے فیملی کو خطرہ ہے اس لئے بچایا جائے اور جالی ایکاؤنٹس اور ملی لانڈنگ والے بھی سپریم کورٹ میں جی ای ٹی والے گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور ہماری جانوں کو خطرہ ہے تو مجھے آپ پہ ہمدردی بھی ہے محبت بھی ہے اور فخر بھی ہے اسی چیز کو آگے پہلے بڑھاتے ہیں میں باقی مہمانوں کو بھی شاملے گفتگو کر دوں شنگرٹی صاحب پہلے ایک کومنٹ گروپز کا ذکر ہو رہا ہے کہ 51% جو ہے وہ پاکستان میں چینی کی پروڈکشن جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں ان کا ہولڈ ہے اب چینی کو لے کر ظاہر ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو بلکل صاف کاروبار کر رہے ہیں جن کی ملے ہیں لیکن ان کا اس طریقے سے ان سبسیڈیز سے یا پھر دیگر جو مالی معونت ہو سکتی ہے یا کسی قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت بار بار یہ چینی کے اندر یہ کارٹل کی یا مافیا کا ذکر کیا جاتا ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ واقعی ایسا کوئی کارٹل ہے آپ لوگ تو کیونکہ خود اس انڈسٹری سے منسلک ہیں سادی بی بی ماشاءاللہ بٹی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان کی اس بات سے بلکم متفق ہوں کہ کچھ نہیں ہونا اس کی وجہ ہے بٹی صاحب پر لکھے آدمی ہیں یہ ماشاءاللہ بڑی کی سے پڑھ لیتے ہیں انہوں نے کل کی رپورٹ پڑھ لی ہے اس رپورٹ میں بٹی صاحب کو بتا جائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں جی ایٹی نے شگر ملز حسوسی ہے یا کسی شگر مل کو قصور ہوا ٹھرایا ہو ہوا کیا ہے انہوں نے پڑھ لی ہے سب نے انکرز نے کہ یہ انڈسٹرییاں فلان فلان اتنے ارب بلینز روپے ہیں سبزی لے گئی ہیں اور بھائی جو ملچ چینی بنائے گی وہ ہی ایکسپورٹ کرے گی کسی کو کوٹا نہیں ملتا نہ کسی کو کوٹا دیا جاتا ہے یہ گورنمنٹ ایسی سی فیصلہ کرتی ہے کہ اتنی چینی فال تو ملک میں پڑی ہے دو مہینے کے بفر سٹوک رکھ کے بھقایا چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے اب جب ایکسپورٹ کی باری آتی ہے تو وہاں دیکھا جاتا ہے انٹرنیشن مارکٹ کیا ہے اور انٹرنیشن مارکٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے پھر دیکھا جاتا ہے کہ سبزی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اس کی بیک گرون میں بتا دیتا ہوں کہ دوزار ہم نے اپرل میں لیٹر لکھا گورنمنٹ پاکستان کو کہ ہمیں ویڈاؤڈ سبزی یہ ذہن میں رکھے کہ ویڈاؤڈ سبزی ایکسپورٹ کی اجازتی ہے اس وقت بھی کوئی ماشاءاللہ وہ یونس داگاف صاحب بیٹھے تھے بہت سمجھدار تھے وہ کومرس ایکٹری تھے انہوں نے چھے مہینے تک یہ ہی کہہ گئی اجازت نہیں دی کہ جی چینی ادھر قلت پیدا ہو جائے گی اور بھائی جب سٹاک پڑے ہیں سم نے نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی رکاور نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن جب سیزن آیا ملز مالکہ نے کبھی ہمارے پاس تو دس لاکھ ون ہنڈ آف ملین پندرہ لاکھ سے زیادہ بلکہ میں غلط نہ کہہ رہوں دو ملین چینی فالٹو پڑی تھی تو ہم ملنے کس طرح چلا رہے ہیں پھر جا کے اکتوبر کے اینڈ میں نومبر کے پہلے ہفتے میں نون لی کی کومہ نے ہمیں اجازت دی اور پھر وہ سبزی کے ساتھ ہی اجازت دی یہ دیکھیں اس پہ بیوروکریٹ اور خورم دسگیر میں نام لے رہا ہوں خورم دسگیر آپ کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک طرح فالنک چینی کم آیا اس کے بعد پھر اکسپورٹ پہ سبزی دینی پڑی اچھا اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا کوئی نہیں بولے گا کیونکہ وہ بیوروکریسی آیا تھی ہے اس میں شگر مل مالکہ نے اس کے بعد اگلے سال پھر یہی اپیسوڈ ریپیٹ ہوا ہم نے اپرم میں لکھا کہ اب پھر مارگ انڈرنیشنل بہتر ہے ہمیں ایک سپورٹ کی اجازت دی جائے یونس داگا صاحب ماشاءاللہ بیٹھے تھے انہیں پھر وہی ریپیٹ کیا نہیں جی شارٹ ہو جگی پھر اگلا سیزن آیا ہم نے پھر وہی جو سوڑ ریپیٹ کی ملنے نہیں چلا سکیں گے پھر انہوں نے سبزی کے ساتھ ایک سپورٹ کی اجازت دی اچھا اب یہ بٹی صاحب سمجھ جارہے ہیں یہ بات میں آپ ان سے پوچھ لیں کہ اگر ایک سپورٹ میں سبزی دینی پڑی تو کس کی نیزی تھی چلیں اب ایک سپورٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو نیوری کنٹری سے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی جانی ہوتی ہے پھر انٹرنیشنل مارکیٹ چالتی وہ پاکستان کی مارکیٹ سے نہیں چالتی پھر انڈیا نے سبزی دی دا سرپے کلو ہمیں ملی اس وقت پانچ رپے کلو پچھلے سال ہمیں ملی ساڑھے پانچ رپے کلو انڈیا نے دی اکیس رپے کلو پاکستان نہیں انڈیا نہیں میں کنورٹ کر کے بتا رہا ہوں ہم لوگ کیا کرتی ہیں کوئی بھی چیز آتی ہے ہم ڈال دیتے ہیں پھر حسوسیشنل پہ حالانکہ جو دو سال یہ گنے کی فصل تین سال کی ہوتی ہے دو سال جب اکسپورٹ نہیں ہوئی گنے کی فصل کم لگی اس کی وجہ سے پچھلے سال آگیا شاملی پہلے پوری بات سن لیں آگو کلیر ہو جائے گا تاکہ بٹی صاحب سمجھیں کہ یہ ان کو بات کرنے سے پہلے اس انڈسٹری کا پتا ہونا چاہیے اور پچھلے سال جب سیزن شروع ہوا ہم نے جا کے پی ٹی کی گورنمنٹ کو بولا کہ اتنے سٹارک پڑے ہیں دو سال سے ہمیں اکسپورٹ کی زیادہ اس طرح لیٹ ملی اب بھی چینی اتنی پڑی ہے تو اکسپورٹ ہوگی تو ملنے چلے گی ورنہ ہم نہیں چلا سکتے گورنمنٹ نے سینٹر نے کہہ دیا بھی آکسپورٹ کریں لیکن اسحد عمر صاحب نے کہہ دیا اکسپورٹ کریں میں سبزی نہیں دوں گا سینٹر نہیں دے گا ٹھیک ہے جی وہ نہیں مانے پنجاب کی گورنمنٹ نے سبزی دے دی اکسپورٹ ہو گئی اب اس کا ڈیزرٹ دیکھے کیا ہوا پنجاب میں جنہ دو سے تین پرسن فالتو لگیا کیونکہ ادھر ہمیں گروڑ کو پیمٹ مل گئی سینٹر میں اسے سندھ نے نہیں سبزی دی بھی بائیس پرسنٹ ادھر فصل ایچینی کم بنی ہے سندھ کے صوبے میں کے پی کے رہے نہیں دی حالو دوی پی ڈی گورنمنٹ تھی ادھر تھرٹی تھری پرسن شگر کم بنی ہے اس میں کوئی بات غور نہیں کرے گا کوئی اس کو رپورٹ میں نہیں پڑے گا کہ جو کریسیز آیا ہے کے پی کی گورنمنٹ کی وجہ سے آیا ہے سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے آیا ہے اور پنجاب نے سبزی دی تو پنجاب میں گناہ فاطور لگیا چینی تھوڑی کم بنی جنہوں نے سبزیڈی نہیں دیا آپ کہہ رہے ہیں ہم کی وجہ سے کریسیز آیا جن سوبوں نے ٹھیک ہے سیئے سر got your point میں دوبارہ آتی ہوں وحید روضی صاحب پہلے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں مزدور اسوسییشن یونین کا صدر ہوں اور یہ میرے اسوسییشن کے چیئر میں اچھا مجھے ایک سوال کا جواب سر وحید صاحب دے دیجئے گا اس ملک میں گندم سستی گندم سستی اور آٹا مہنگا کیوں ہے اور گناہ سستا اور چینی مہنگی کیوں ہے سر میرے ہاں یہ سر آپ اگر ڈرنک سوال کریں مجھے زیادہ مزہ آئے گا تاکہ میں آپ کو بتا سوں کو آپ کو سمجھانے ہی رہا آپ کو بتا رہا ہوں ساتھی آپ چلی جائیں میں جھٹی کر جاتی ہوں میرا خیال سے آپ ڈریکٹ سوال ہی کر لیں بلکل نہیں کوئی کرنے مجھے کوئی طرح نہیں اب بٹی صاحب یہ جی ای ڈی کی رپورٹ آپ پڑھ لیں گنے کی پرائیس دو سو چالی سپہ ہے سینٹر پجاب ایورج ایسا ملنے کی تو سارٹی ایٹ سے ٹو فورٹی فائیب یہ بینکس پیمٹ ہیں یہ زبانی پیمٹ سے نہیں ہوئی یہ بینک کے ذریعے گروہ پر پیمٹ کی گئی ہے جی مل ہے آپ کوئی تو کہیں بینکس کی پیمٹ ہیں جی ای ڈی کی رپورٹ پڑھ لیں یہ تو بٹی صاحب میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ لوگ پہلے پوری جی ای ڈی کی رپورٹ پڑھ لیں اور آپ نے جو کہا ہان صاحب نے وعدہ کیا بلکل پورا کیا اور میں آپ نے جو بات ہی وہ بھی بتا دوں ہان صاحب نے رپورٹ پبلش کر دی اور آپ نے یہ بلکل صحیح کا کچھ نہیں ہوگا اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی چیز نہیں لکھی گئی کہ شکر ملسوس ہی ہے کسور وار ہے کہیں نہیں لکھا گیا وہ ٹھیک ہے لیکن میں میں ڈاکٹر تایا چند صاحب کی طرف جانا چاہوں گے آپ کا پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا آخری دس سکت میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہونا کہ آپ بڑے معصوم اور آپ بڑے افضل اور اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان کسانوں کو آج آپ نے زمین سے اسمان پر پہنچا دیا آپ سارے شگر مل والے غریب ہو گئے ہیں آپ نے چیریٹی کھولی ہوئی ہے اس وجہ سے میں نہیں کہہ رہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آپ سیکنڈ پہ آتے ہیں آپ بڑے چیریٹی کھولی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ اور سیند گورنمنٹ اور کے پی کے گورنمنٹ میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ ہونا کچھ نہیں کہ ہم کل رو رہے تھے سرے محلوں پر اور نیکلس ہاروں پر کچھ نہیں ہوا کل رو رہے تھے ٹین پرسنٹوں پر سو پرسنٹوں پر کچھ نہیں ہوا کل رو رہے تھے مہران بینکوں پر اسگر خان کیسوں پر کچھ نہیں ہوا کل رو رہے تھے پناموں اکاموں پر جالی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ پر کچھ نہیں ہوا کل ٹیٹیوں پر رو رہے تھے کچھ نہیں ہوا آج گندم آٹے اور چینی پہ رو رہے ہیں کچھ نہیں ہونا آپ مجھے بھی لوٹ لی جائیں میرا گھر بھی لوٹ لی جائیں میرے گاڑی بھی لوٹ لی جائیں آپ سچی ہوں گے میں جھوٹا ہوں گا کیونکہ اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا یہ اگر ہوتے ہیں آپ یورپ میں محضب ملک میں کسی امریکہ میں برطانیہ میں چاہوں گی کہ یہ ریپورٹ سامنے آئی یقینی طور پر دو نعمانوں کو ماننا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا having said that یہ جو چگر میلز والے ہیں کسی کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس نظام کے بینیفیشری ہوں گے but جن انڈیویجولز کے نام باقاعدہ طور پر ڈاک ساہب اس ریپورٹ کے اندر آئے ہیں وہ تو کہی نہ کہی بینیفیشری ہیں اتنی وضاحت کے ساتھ جو لکھا ہے وہ ڈائریک کانفلیکٹ آف انٹرسٹ بھی نظر آ رہا ہے وہ حکومتی صفوں میں بھی بیٹھے ہیں تو اگر ایسے لوگوں کے نشاندے ہی ہو رہی ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے بلکل میں پہلے تو آپ کے توصل سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں بینگا چیئرمن پاکستان شغرمل ایسوسیشن سنزون کہ جو اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے ہر پیرا کے ساتھ کہ فورنسک ریپورٹ جو ہے ڈیٹیل بتائی جائے گی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ کے فورم سے جس طرح اس ریپورٹ کو پبلک کیا گیا ہے اس طرح اس فورنسک ریپورٹ کو بھی پبلک کیا گیا ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم بہت عرصے سے گورنمنٹ سے ہر بار ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں کہ ہمیں سنا جائے یہ شگر سیکٹر جو ہے اس کو نام تو ہر کوئی مافیا کا دے دیتا ہے انپورچونٹلی انڈ ایپپیشیئٹ کہ آپ نے ایک الفاظ یوز کیے کہ اس میں ضرور کچھ ایسا بھی انصر ہے جو سیاستدانوں کو چھوڑ کے کام کرتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی پولیٹیشن کو بزنس کرنا ہالو نہیں ہے سب کو ایک ہی رائٹ ہے پاکستان میں بزنس کرنے کا لیکن ساری انڈسٹری کو ایکول رائز ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انڈسٹری مافیا ہے اس رپورٹ کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر کے انیشیئٹیو کو اپریشیئٹ کرتا ہوں میں اس کمیٹی کو انیشیئٹ کرتا ہوں ہم خود پریزنٹ ہوئے تھے والنچئرلی ہم نے اس کمیٹی کو کہا تھا کہ آپ ہمیں بلائیں آپ کے جتنے بھی کسیاں ہو ہم ان کو فیئرلی جواب دیں گے اور ہم یہی ایک تفریشن کے لیے رپورٹ جس طرح فیئرلی پبلش ہوئی ہے اسی طرح فورنسک رپورٹ جب فیئرلی پبلک ہوگی آپ کی طبق کو کیا ہے وہی چوزوی صاحب اور اشاد بھٹی صاحب نے تو کہا کچھ نہیں ہونا پچھے سپریل کو آج وزیراعظم نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ اس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں پچھے سپریل تک مرتب ہو جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہو کیونکہ اس رپورٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ جو ہے شگر انڈسٹری اس نے کچھ غلط کیا یہ تو اگلا سٹیپ ہے یہ اگلا سٹیپ ہے لیکن جو بینیفیشریز ہیں نظام کے جو مرضی کہیں آپ ان کے نام تو آگئے نہیں دیکھیں نا پہلا یہ ہے کہ یہ رپورٹ آئی سیکنڈ کیے پرائم نسٹر کو پیش ہوگی اور اس میں پہلے جو ہیں وہ ہمارے ہیں پنجاب گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ آپ سیکنڈ سٹیپ پہ آتے ہیں اب اس کے بعد اگر تائین ہو گیا ملزمان مجرم بنے تو ٹھیک ہے نہیں ہوگے تو آپ ٹھیک ہے نہیں سر نہیں جب یہاں ایک کمیٹی بنی ہے آڈٹ ہوئی ہے تو فیصلہ انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے یہ سوار کسی دو چار چھے انڈسٹریز کا نہیں یہ پوری شگر سپیکٹر ہے پاکستان کی پبلک ہے مور دین ہنڈر ساؤزنڈ ڈائریکلی ایمپلائی ہیں شگر انڈسٹریز میں ایک ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو ابھی آپ نے کہا کہ کہیں کاشکار امیر ہو گیا اس کو ہم نے شگر انڈسٹری والوں نے کیا دے دیا بھرکیس آپ میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں ہر بار آپ کو سنتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک شیئر موقف رکھتے ہیں آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سکسٹی پائی سیونٹی پرسنڈ رورل آبادی ہے جو ابھی چودری وعی صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک کی انڈسٹری میں گورنمنٹ کے فٹس ریٹ سے کہی گناہ زیادہ تھرٹی پرسنڈ المورٹ ٹوئی پرسنڈ پرائیس زیادہ دی ہے وہ رورل ایریا میں گیا ہے گروئر کو پیسہ ملائے ہم سے جب پوچھا جاتا ہے شگر کی پرائیس بڑھ گئی ہے میں اپنا موقع ہمیشہ ہر پورم پہ دیتا رہا ہوں کہ اگر شگر کی پرائیس بڑھی ہے تو ہمارے رورل ایریا میں بیچنے والا گناہ جو گروئر ہے اس کو پتا ہے کہ شگر کی پرائیس بڑھنی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا اس کو گورنمنٹ کے ریٹ سے چالیس پچاس روپیہ من اوپر گناہ کی ریٹس لائے اور اس رپورٹ میں آپ جب اگر دیکھ لیں جو کاسٹنگ شیٹ بنائی گئی ہے جس میں گورنمنٹ کی پرائیس اور شگر انڈسٹری کی پرائیس کی کلکولیشن ہے آپ دونوں چیزوں کو بھول جائیں صرف میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنی فیر چیز لکھی گئی ہے کہ ایٹلیس یہ تو لکھا گیا ہے کہ کاسٹنگ پیرامیٹرز کیا ہے ان پیرامیٹرز کو لے کر اگر انڈسٹری کا ڈیٹرمائن کیا جاتے ہیں ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کمیٹی شگر کی پرائیس کو ڈیٹرمائن کرے گی اور جو ہم نے ایک کاسٹنگ دی ہے جو انڈسٹری سمجھتی ہے اس کو رول آؤٹ کر کے ایکس مل پرائیس پرائیس کر دے پر ہر فورم پہ ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ہمیں مافیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ یہ بات یہ بات بکل آپ کی صحیح ہے میں صرف ایک آخری اس میں الفاز ایٹ کروں گا شگر مافیا ہے کہ جب آپ ہمارے رامیس پرائیس آپ فکس کرتے ہو ہمارے ویجز آپ فکس کرتے ہو تو آپ ہماری ایکس مل پرائیس کیوں نہیں فکس کرتے یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ ہماری ایکس مل پرائیس فکس کریں آپ نے بات کیا کہ میرے پاس کچھ سٹاٹیسٹکس ہیں بریک پہ جانے سے پہلے زرہ جلدی سے وہ بھی دکھا دیجئے کہ جو شگر ایکسپورٹ کی کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں اب جو شگر ملز مالکان ہیں جو لوگ انڈسٹری سے اسوسیییٹڈ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پرائیس جو ہے وہ پر کیجی آپ کے سامنے آرہی کہ باون روپے پر کیجی پر ایکسپورٹ کیا یہ سترہ اٹھارہ کے فگرز ہیں جبکہ لوکل مارکٹ میں جو پرائیس تھی وہ ترہ پن سے چوون پر کلو گرام تھی اس ٹائم پر اور دوہزار اٹھارہ انیس کے اسی طریقے سے اس ٹائم پر وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ جو کی گئی وہ چھپن اشاریہ پانچ دو روپے پر کلو کی گئی اور لوکل مارکٹ میں کیمت جو تھی وہ ستاون سے اٹھاون پر کلو تھی اس ٹائم پر تو یہ بھی ایک آداد و شمار ہیں جو کہ شگر ملز اسوسییشن والوں کی طرف سے ہمارے سامنے آئے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے موسیقی 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 چینی بہران پہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے جو انکشافات ہوئے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں وے فورڈ کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر تارا چن صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ذرا اسی کو آگے بڑھائیں اور یہ ریپورٹ جو آئی ہے اسی کی روشنی میں اس میں خود وے فورڈ کے اندر ڈاکٹر تارا چن اگر ہمیں سن رہے ہیں تو وہ لکھا گیا ہے یہ جو آپ ڈیمانٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نیچے انہوں نے دس شوگر میلز کے نام دی ہیں فیرز دی ہوئے ہیں بٹرشاد بھٹی صاحب اگرین آپ کہتے ہیں کہ ہونا کچھ نہیں ہے کیا کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے نام اس وقت سامنے آئے کہ ان کو خود ہی الگ ہو جانا چاہیے اس کے بعد تو دیکھیں خود الگ ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ جیسے وہ چیئرمین صاحب نے تارا چن صاحب نے کہا کہ سیاست کرنا نہیں نہیں بھائی نہیں ہمارا اخلاق ہے کہ ادرش اصول منطق لوجک پہ چیز کھڑی ہونی چاہیے یا آپ سیاست کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیٹیشن بزنس کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں تو ادھر چلے جائے نا بزنس کریں یعنی اگر آپ ہمارے جیسے معاشروں میں نہیں ہو سکتا ہمارے جیسے معاشروں میں نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال گنے کا ریٹ تھا ایک سو اسی روپے سمپل سی ایک بات ہے اور چینی کا ریٹ تھا ففٹی ٹو سے ففٹی فور روپے تک ایکسپورٹ کر لی انہوں نے پانچ لاک ٹنز زیادہ اور پھر ریٹ بڑھا دیا ستر تک چلے گئے اور اس سال انہوں نے پہلے ایک سو نوے میں خریدا پھر دو سو میں پھر دو سو دس میں پھر دو سو بیس میں پھر دو سو چالیس میں اب مجھے یہ بتائیں کہ اصد عمر نے کیوں سبسٹی دینے سے انکار کیا کیوں کیا آئے تھے نا اس کے پاس بھی کیا سبسٹی دینا غیر قانونی کام ہے جی جی اس وقت غیر قانونی کام ہے کہ جب آپ پچیس عرب کی یہ بھی کورے ناظرین کو بتا دیں یہ ذرا کلیر کریں نا کیونکہ اگر سبسٹی دینا غیر قانونی کام ہے پچیس عرب کی سبسٹی لی ہے پچیس عرب کی سبسٹی اس رپورٹ میں ہے جس میں جانگیر ترین کے کزن شمیم خان کے آر وائی گروپ کو چار عرب ملے ہیں خسرو بختیار کے بھائی اور یا فیملی کو چار عرب ملے ہیں جانگیر ترین صاحب کو تین عرب ملے ہیں ہنزہ گروپ کو دو عرب نوے کروڑ ملے ہیں فاطمہ گروپ کو دو عرب تیس کروڑ ملے ہیں شریف گروپ کو ایک عرب چالیس کروڑ ملے ہیں اومنی گروپ کو نوے کروڑ ملے ہیں اب اس جو پچیس عرب سبسٹی لی انہوں نے ان میں سے نواز اور عباسی صاحب نے بائیس عرب سبسٹی دی تین عرب سائیم بزدار نے دی اسد عمر نے انکار کیا سائیم بزدار نے دے دی مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے ابھی اس میں آ رہا ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب اور چونکہ آشم بخت ان کے وزیر خزانہ تھے خسرو صاحب کے ان کے سفارشیت دباؤ پہ اب پچیس عرب کی سبسٹی ہے تو اسے بائیس عرب تو پچھلی حکومتوں کی ہے نا ہاں پچھلی حکومت تین عرب انہوں نے دی آپ تین عرب کی سبسٹی دی مثال کے طور پر اسی میں ہی کر لیں تین عرب کی سبسٹی ہے تو سات سولہ روپے قیمت کیوں بڑھائی سبسٹی لی آپ نے ٹھیک لی آپ مجھے کوئی اتراز نہیں آپ وہ جانے اور آپ جانے اب یہ اس میں جو سب سے ہے کہ آپ مزے کی بات سنیں جانگیر ترینس خان کے پارٹنر ہے مخدوم احمد محمود پیپلز پارٹی کے ایکس گورنر خسرو بختیار فیملی کے پارٹنر ہیں چودری فیملی اور چودری منیر جانگیر ترین کے قزن شمیم خان کے پارٹنر ہیں محمد نومان خان وہ ہے نا ایک حصف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کوئی طریقہ انصاف کا کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی نون لیگ کا کوئی کافلیگ کا مگر سب بین پارٹنر لیکن مجھے یہ بتائیں آپ اور سب ان سیاست خدمت خلق تو بزنس کریں یا سیاست کریں مجھے کوئی بتا دیں مجھے بتا دیں لیکن یہ جو لوگ ہیں دکٹر تارہ چند جیسے یہ تو صرف بزنس کر رہے میں ان کے تو اپنی ریزرویشنز بزنس کو لے کر رہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں سائن بزدار پر مجھے کیا اعتراض ہے سائن بزدار پر کہ چار ملین ٹان گندم خریدنا تھی نہیں خریدی تری پوائنٹ تری خریدی چار سیکٹری فوڈ بدلے مقررہ وقت پر مطلوبہ نتائج نہ ملے جب گندم کی پی کی سندھ سمگل ہو رہی تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا گندم کی سپورٹس پرائس نہیں بڑھائی گندم کتنی تھی پتا نہیں اچھا گندم کتنی ہونی چاہیے پتا نہیں کتنی کام میں پتا نہیں پنجاب ملنے آٹھا سمگل کر رہے تھے پتا نہیں تین ارب کی چینی پر سبزٹی دے دی پتا نہیں اب پنجاب کے وزیر خوراک سمی اللہ پنجاب کے سیکٹری زراد نصیم صادق ڈریکٹر فوڈ وفاقی وزیر صاحب دل سلطان مسلسل پی ایم کو غلط اداد و شمار دیتے رہے وفاقی سیکٹری آشن پوپل زئی کے پی کے وزیر محمود خان چار لاکھ ٹن گندم خریدی تھی پچاس لاکھ ٹن گندم خریدی اور کے پی کے وزیر خوراک کلندر لوگی کے پی کے سیکٹری خور پاسکو نہیں خرید سکا سندھ اکومت وفاق سے پرکیوری نہیں کیا انہوں نے ایک دانہ نہیں خریدا یہ شوگر میل تو سیکٹر پی آتے ہیں یہ جن کو ہم نے اپنی تقدیریں سونپی ہوئی تھیں جن کو ہم نے اپنے فیصلے سونپے ہوئے تھے تین ارب اٹھا کے کیوں سبسیڈی دی دی یہ اہم سوال ہے سولہ اوپر سے سولہ روپے کلو اپنی بڑھا لیتے ہیں اس پر دوبارہ آتے ہیں میرا سوال تھا کہ خود لوگ الگوں گے اس پر بھی بات میں بات کریں گے لیکن وہی چودویس صاحب بھی بتائیے ایک تو ایشاد بھٹی صاحب نے کہا سبسیڈی دینا غیر قانونی کام ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ غیر قانونی کام ہے تو جو سبسیڈی آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں جن کو سبسیڈی دی گئی جو دینے والے سبسیڈی جہاں اپروول ہوا چاہے وہ ای سی سی میں بات ہوئی کچھ بھی اس کا پورا ایک پروسیجر ہے وہ لوگ قصوروار نہیں نہیں صاحب یہ جو میں نے قانون پڑا ہے اس میں تو سبسیڈی دینا لینا غیر قانونی نہیں ہے یہ بٹی صاحب بتا سکیں گے کہ کس قانون کی کتاب میں ہے اس میں معافی چاہتا ہوں نمبر دو جو آپ بار بار فکرہ یوز کار رہے ہیں کہ بینیفیشری آپ نے وہ جو چارٹ پڑا ہے ایکسپورٹ پر اس میں آپ نے خیال نہیں کیا کہ اس میں سیل ٹیکس وہ جو سبسی ملی ہے اور سیل ٹیکس نکال کے ایک ارپے دیر پر کہیں لوگوں کا فرق ہے سفزی ملنے کے بعد اگر سفزی نہ ملتی تو ایکسپورٹ رہا ہوتی اور سفزی ہوتی کس رہی ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ پیسہ گروڑ کر جاتا ہے مل مالکان کے پاس نہیں رہتا یہ بات ہو رہی ہے بینیفیشری وہ گروپ ہیں جو دیکھیں جو گروپ چینی بناتے ہیں ایکسپورٹ تو انہوں نہیں کرنی ہے اس میں کسی کو کوئی کوٹا لارٹری کیا گیا فرس کن فرس سر اسٹریٹ بینک کی رپورٹ سے اسٹریٹ بینک سے ڈاکومنٹ لے لیں کہ ہمیں کتنے پیسے ملے ہیں اس میں ہمیں کوئی اڈوانٹ ہی ہوا کی نہیں ہوا ایک ارپے دیر پر افعال تو اور کبھی برابر دیر پر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو ایک ارپے دیر پر افعال تو ملتا ہے کیوں ملتا ہے کہ جب میں ایک انٹنٹ کرتا ہوں ایکسپورٹ کے لیے اس کو ساٹھ دن میں میں نے مال بیج رہا ہوتا ہے دو مہنے کا اس میں سود ایڈ کر لیں اس کے بعد چھے مہنے سے ڈیر سال بات سرسڈی ملتی ہے اس کا سود ایڈ کر لیں اور میری دوزار بانا کی شگہ رسوسییشن کی ڈائی ایڈ پہ کی ڈائی ایڈ پہ کی سرسڈی ابھی تک نہیں میری اگر دوزار بانا سے آٹھ سار کا انٹرسٹ لگا لیں وہ ڈائی ایڈ سے زیادہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ بٹی صاحب جو بار بار بات کر رہے ہیں بٹی صاحب اس میں کوئی بینیفیشری نہیں ہے اس میں بینیفیشر گروڑز ہیں گروڑز کو زیادہ پرائچ بھی لی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں سات اٹھ پہ کیلو سینٹ ایکس بڑی ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ جہانگیر درین مختوم عمر شہریار جن کے بھی نام آئیں یہ بینیفیشری نہیں ہے دولوں اپنے قابل اترام بھائیوں سے ایک سوال ہے کہ پچھلے سال گنے کا ریٹ ایک سو اسی روپے تھا چینی کا 52 سے 54 تھا یہ آپ کے لوگوں کے فگر ہے میں نے میرے پاس وہ آپ کے ریکارڈ بھی ہے ایکسپورٹ بھی کندم آپ چینی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریٹ پچھتر روپے تک چلا جاتا ہے گنہ تو آپ نے ایک سو سی روپے کا لیا ہوا تھا تو مجھے کچھ چاندے کسان بتا دیں گنے سے آپ نے جانگیر ترین صاحب کے برابر کر دیا ہو بٹی صاحب پہلے دیکھ یہ بازی مرکھی جس ٹی وی چینل پہ آپ بیٹھے ہیں نا 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 بات سنیں آپ کے سامنے جو کیمرہ میں آنا وہ آپ کے برابر ہو گئے آپ بھی چینل سے ترہاں لیتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں پھر ایک جنرل بات کیا کریں ایسا نمبر دو جو آپ نے بات کی ایک ایکسپورٹ کے چیز نہیں بڑی آپ بات سنیں بتایا ہے سات تر پہ کلو سے لیکس بڑھ گئے بینک انٹرسٹ بڑھ گئے ویجیز بڑھ گئی ہیں ڈالر کی ڈیویویشن سے کیمکلز اوڑ مہنگی ہو گئے اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو درب ایکیل ہوئی وہ اس سیزن میں ہوئی ہے تو کسان کی در گیا اس پہ بھی تو اثر پڑتا ہے تیل ہے خاد ہے خاد مہنگی ہو گئی تیل مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا پانی مہنگا ہو گیا دوائیاں مہنگی ہو گئی اس پہ بھی تو فرق پڑے گا آپ کسان پہ بوجھ کیوں اچھا ڈاک صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ڈاکٹر تاریخن صاحب آپ کم ہو کسان کی صاحب وہ دو سو چالیس در میں دے دیئے ہیں سبسیڈی بیس تھا صاحب یہ پچھلے سال کی بات نہیں 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 دو سو چالیس نہیں پہلے ایک سو نموے تھا پھر دو سو تھا پھر دو سو بیس تھا پھر دو سو چالیس صاحب ایڈ کام تھا پچھتر پہ بھی لے گئے آپ سر سر چلی ڈاک صاحب سارے مہمانوں نے ایک سوال کیا اور اچھا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو سوال کیا جائے ریپیٹ کیا جائے کہ جی سبسیڈی ملی اس رپورٹ میں آپ صرف ایک پیرا دیکھ لیں کہ کس کی کتنی پروڈکشن شیئر ہے یہ کلیر ہے جس کا جسنا پروڈکشن شیئر ہے پرس کم پرس سو بیس پہ ایک پورٹ تھی جس کسی کو منع نہیں تھا نہ کسی کے لیے فکس ہوتا تھا کہ آپ کتنا ایکسپورٹ کریں گے جس نے پہلے انٹرنیشنل مارکٹ میں بیچا اس کو اپروال ملی اسٹریٹ بینک سے اسٹریٹ بینک کی ویب سائٹ پہ ہمارے پرسیزر بائیرز کو بھی پتا ہوتا تھا کہ میں نے جس مل سے خریدی ہے اس نے میری کانٹریک کو ریجسٹر کیا ہے یا نہیں تو یہ ایک فیئر پریکچس تھی جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ یہ پانچ سالوں میں پچیز بلین روپے کی سبسیڈی ملی اپیشیئٹ میں کہتا ہوں لیکن کبھی کسی چینل نے ہمیں یہ نہیں سنا نہ گورنمنٹ آثارٹی نے سنا کہ یہ پچیز بلین روپے جو ہے یہ گورنمنٹ نے ہمیں اپنے گھر سے دیا یا شکر سر کسان کو کتنا ملا ہے کسان کو کتنا ملا ہے آپ کو پاس سال میں پچیس طرف آ رہا ہوں بٹی ساب میں اسی طرف آ رہا ہوں دیکھیں بہت اچھی بات ہے آپ کو کسان کی بات ہو رہی ہے میں بھی اس ملک کا ناگرہ ہوں اگر ایک انڈسٹری چلا رہا ہوں میں بھی یہاں اگر ایک انڈسٹری چلا رہا ہوں میرے ساتھ ہاؤزنڈس آف پیپل ورکنگ ان مای فیکٹری تو مجھے ان کا بھی خیال کرنا ہے مجھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا ہوا یہ پچیز سر سر لیٹی کمپنی یہ پچیز عرب روپے میں میں نے آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک اصول ہے کہ سیل ٹیکس گورنمنٹہ پاکستان فکس کرتی ہے اس رپورٹ نے اتنا فیر لکھا ہے کہ جو انسان اس کو فیر لی پڑے گا اور آپ سمجھیں اس فیر رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیل ٹیکس جو ہے گورنمنٹ فکس کرتی ہے گورنمنٹہ پاکستان نے ہمارا سیل ٹیکس کیا سکسٹی روپیز پہ دیارہ پرسنٹ جو انریجسٹر پرسنٹ آپ بھی ابھی کہہ رہے ہیں بٹی سا بھی کہہ رہے ہیں سیل ٹیکس آپ ساٹھ روپے کے حساب سے لے رہے تھے آپ نے پچھلے چھ سالوں میں پچھپن ارب روپے ہم سے لیا ایکسٹرہ سیل ٹیکس کی مد میں اور پچیس ارب روپے ہم نے وہی demand کی تھی گورنمنٹ سے کہ جو ہم سے ایکسٹرہ آپ نے سیل ٹیکس لیا ہے برائے کرم اسی کو ہمیں سبسیڈی کی مد میں دے دیں ساٹھ شگر انسٹری کو ایک چیز پر کیلئے آدادو شمار سامنے رہتے ہیں یہ دیکھ لیں چینی کی اور جو دیگر ایسنشل کموڈٹیز کی پرائیسز ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ بات درست کریں دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک اور دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک سب سے زیادہ جو چیزیں آپ کو قیمتیں بڑی ہیں باقیوں میں چینی کی نہیں بڑی یہ دیکھیں یہ دو جو سگر ایسوسیشن کے قبل چل بھی رہے ہوں گے ٹی وی پر میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ ایک مافیا ہے ایک کارٹل ہے ایک گروہ ہے یہ طبقہ اشرافیہ ہے کسان کی ان کو خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں ایک سگن کسان کا کیا حل ہوگی ہے آپ دوکر تارا چیٹ کی بات نہیں کر رہے آپ ان کی بات کر رہے جو ان کے نام اس میں ہیں خاد کا کیا ہوگی ہے نہیں میں ان کے لیے کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہے ہمارا ایلیٹ طبقہ کوئی پانچ بندے بتا دیں جن کی دھوتی بنیان بھی اتر گئی ہے دھوتیاں لے گئی ہیں کیا انہوں نے کر دیا اس کے ساتھ یہ ابھی تین سو وہ جو عرب روپیہ پرائم نیسٹر کو لگا کے اوپر اوپر سے رزاق دعوت صاحب کے ذریعے وہ بھی لینا چاہ رہے تھے کہ ماف کر دیں ہم نے جو ٹیکس اکٹھا کیا ہوا ہے غریب عوام سے باقی ساروں سے وہ سارے اکٹھے ہو جگہ تھے گاڑنیوں والے اکٹھے تمباکو والے اکٹھے سارے اکٹھے ہم پہ سیل ہم سیل ہم چونکہ سیل ٹیکس ہم سے زیادہ جو چار سو روپیہ کی خاد کی بوری تھی وہ بائیس سو روپیہ میں ہو گئی ہے جو بیج تین سو روپیہ کا تھا وہ چودہ سو روپیہ میں ہو گیا ہے میں بریک سے واپس آ کے آپ سے جواب لیتی ہوں تاکہ آپ تسلی سے اپنی بات کر سکیں right after this short break stay tuned welcome back پروگیم میں ایک بھر سے خوش آمدید وحید سب آپ جواب دینا ضرور چاہ رہے تھے آپ کی طرف آوں گی لیکن میں شاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پھر ایک کٹھا ہی جواب لے لیں ہاں نا نا میں قابل اترام وحید صاحب سے جیسے بتایا کہ پچھلے صاحب گرنے کا ریٹ ایک سو سی روپیہ چینی ایکسپورٹ کر لی بونجہ سے پچھتر ہو گئی کسان خاد بیج پانی میں مر گیا اچھا پھر مزے کی بات پیمٹس ڈیلے کرتے ہیں کسانوں کی دو سے تین سال وزن کم کر کے شو کرتے ہیں اور اچھا جب انہوں نے سبسڈی لی اس وقت آلو کا ریٹ تھا دو روپیہ فی کلو آلو والے بھی آئے کہ ہمیں بھی سبسڈی دی جائے لیکن چونکہ یہ طاقتور لوگ تھے ان کو مل گئی ان کو نہ وفاق سے ملی نہ پنجاب سے ملی چلیں وحید چوازری صاحب یہ شکریہ بٹی صاحب نے صحیح سوال کر دی ہیں جب کوئی جواب نہیں بانتا ہو تو بندہ بلکل اسی طرح کی باتیں کرتا ہے جو بٹی صاحب نے کر دی ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو سبسڈی ملتی ہے ہمیں نہیں ملتی یہ گروڑ کو جاتی ہے اس کے پاس پہلے بات سنیں بٹی صاحب آپ پوری بات سنیں میں آپ کو پورا جواب دوں گا اس کے پاس جو آپ نے بات کی یہ جو جو ہماری جو فیکٹریاں چلتی ہیں گھنہ آتے ہیں تو فیکٹریاں چلتی ہیں گھنہ نہیں ہے کہ فیکٹریاں نہیں چلیں گی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے گھنے کی پیمنٹ نہیں جاتی بھائی یہ جو سبسڈی ہوتی ہے یہ گھنے والے کو جاتی ہے اس میں گروڑ کو سب کچھ چلا جاتا ہے ہمیں آرے پاس کچھ آپ نے کہا جی پچھتر پہ ریٹ ہوا جناب نہیں پیچھرے سیزن میں جو ریٹ تھا اسی ریٹ میں بکی جو پچھتر پہ کے لوگا ہے بٹی صاحب یہ تنیحیں نکال لیں آپ کی بڑی میر بڑھنی اس سال جب گھنہ مہنگا ہوں ہم نے آپ کو یاد کرا دوں ہم نے بارہ دن ملنے بند رکھی گروڑ گھنہ لے کے نہیں آیا پھر ہمیں پریشر آیا چین میرسٹر صاحب پرائم میرسٹر صاحب کی طرح سے کہ جی ملنے اون کریں ہم نے کہی ملنے اون کریں گے پھر چینی مہنگی ہوگی آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ چینی مہنگی کہ گھنہ مہنگا ہوتا کہ گھنہ آم مہنگا لیں چینی سستی کریں بٹی صاحب اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا یہاں تو گھنہ سستا پہلے گھنہ پیچھ رہے سالوں سستا ملا چینی سستی بھی بیچی ہم نے اب اس سال گھنے کی قیمت بار گئی چینی مہنگی ہو گئی اسے آپ پہلے دیکھیں کیا جنوری سے پہلے قیمتیں بڑھیں ہیں بعد میں بڑھیں ہیں کیونکہ اس سال جب گزیمی دار نے گھنہ نہیں دیا اس کے پاس چینی مہنگی ہوئی ہے یہ بات بن جاتی ہے بٹی صاحب سوال کریں بٹی صاحب سوال کریں بٹی صاحب آپ نے اس چیز کو بلکل وہ آپ نے نفی کر دی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلکل بھی نہیں چیرمن صاحب آپ کہتے ہیں ساری سب سے دی جاتی گروہر کو ہے لگتا یہ ہے چیرمن صاحب کہ آپ کی باتیں سن کے میری خواہش ہے کہ سارا گھنہ آپ کو مفت دے دیا جائے شوگر والوں کو تاکہ آپ کے ایک مرتا مسائل مرتے ہی رہتے ہیں جھکتے ہی رہتے ہیں یہ سارا گھنہ آپ مفت لیں اور اس کا شوگر بنا کے خود بیچیں ایکسپورٹ کریں اور سبسٹی بھی لیں گا بٹی صاحب سولہ روپے کلو سبسٹی بڑی ہو سولہ روپے کلو سے ریٹ بڑا ہو اور پچیس عرب کی سبسٹی لے لی جائے اور کسان کو چوانی نہ ملے اس کی بنین اتر جائے کھاتے مہنگی پی تیل مہنگا پانی مہنگا اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں جو ہی بندہ بتائیں جو گنے والے جس نے ملے ہمیشہ گروہر کی بات کی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ واحد انڈسٹری ہے جس میں یہ ہی کہا ہے کہ ہم جو گروہر اور انڈسٹری ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں بٹی صاحب آپ کے ایک پینچر ہو گیا ہے سر پئیہ سر سر دیکھیں پلیز آپ بات کرتے ہیں سبسٹی کی میں نے آپ کو جواب دیا کہ سبسٹی ہم سے ہمیں ہی پیسے واپس کر کے دیئے گئے ہیں ہمیں کوئی سپیشل پیکج نہیں ملا ہم نے اس رپورٹ نے شو کیا ہے کہ ہم نے گروہر کو ہم دو سو چالیس کہتے ہیں یہ رپورٹ کہتی ہے دو سو بیس روپے ہم نے دیا ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ایکس میل شگر کی پرائیس فکس کریں آپ ہمیں بتائیں آپ کی یہ ایکس میل پرائیس ہونی چاہیے اس سے ایک روپے ابھی اگر شگر کی پرائیس شگر انڈسٹری بڑھا دے آپ کے گفتوں کو بھی ہے کہ بے حکومت خود فکس کریں پرائیس حکومت میں سارے یہ اکمتوں ہیں یہ حکومتوں والے ہیں شریفوں کی شگر ملیں شریفوں کی شگر ملیں جنگیر ترین صاحب کی شگر ملیں حکومت میں آپ مانتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہوگیا نہیں ہوگی یہ ٹیبل کی دونوں طرف بیٹھے ہوئے یہ کنڈیم کرتا ہوں کہ کسی کو بھی لا بنا جائے کسی کو بھی پولیٹسائز نہ کیا جائے یہ کاروبار ہے وہ کہے رہے سیاستدان الگ رہے کاروبار سے آپ کو کاروبار کریں شریفوں کی شگر ملیں نہیں ہے جنگیر ترین صاحب کی شگر ملیں نہیں ہے ان کا موقع ہے کہ سیاستدانوں کو نہیں ہونا چاہیے آپ ہی دونوں طرف ٹیبل کے بیٹھے ہیں آپ ہی ایک طرف سے ریٹتے کرتے ہیں ایک طرف سے کالے تے ہیں اور کوئی درمیان میں یہ جو ستا سٹھ صفات ہیں یہ جو سہرتی صفات ہیں یہ آپ نے جواب نہیں دیا کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں میں نے یہ کہا کہ پہلے فورنسک رپورٹ آپ لائیں بس صحیح یہی وزیراعظم بھی گئی رہے نا فورنسک رپورٹ کے بعد ہی کریں گے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد وحی چودری صاحب ارشاد بھٹی صاحب آج پرگیم میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی